مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے سبائی سیکٹریٹ لاہور میں کل مسال کلما بورڈ کے لیے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا افطار میں مختلف مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی افطار کی اس پروکار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے سبائی سیکٹری جنرل پنجاب علامہ سید مبارک علی موسوی نے کہا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی نام اور تخفی سے کام نہیں ہمارا یہاں پر آج کا مقصد یہی تھا کہ ملک میں فرقہ واریت اس کے خاتمے کے لیے یہ قوم تک پیغام جائے کہ تمام مسالک کے علماء ایک پریٹ فارم پر جمع ہیں ان کا کسی بھی قسم کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیطانی اور سامراجی قوتیں اختلاف پیدا کرتی ہیں لیکن علماء کے درمیان جو اہل علم طبقہ ہے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کول مسالک علماء بورڈ کے عراقین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ آپس کے معاملات میں صبر و تحمل رواداری اقوعت آدھی و انکساری کا بھی تقاضی کرتا ہے ان نے کہا کہ اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے بین المسالک آمانگی کی جزد و جہد کو مزید تیز کریں گے ہمارا ملک کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم سب کو مل کر فرقہ واریت کے وساط کو جڑ سے اکھار پھینکنا ہے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ماہ سیام تذکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین موقع ہے افتار کی تقریب میں ایم ڈبلی ایم کے مرکزی سیکٹری سیاسیات سید عباس نکوی سید اسد عباس نکوی سیکٹری جنرل لاہور سید حسن رزا حمدانی سید حسین زیدی جبکہ کل مسالک علماء بورڈ کے مولانا محمد آسم مخدوم پیر سید نو بہار شاہ سید وقار حسنین نکوی مفتی سید عاشق حسین شاہ ڈاکٹر بدر منیر سیفی مولانا یوب خان ساکب مولانا قاظم رزا نکوی مولانا شکیل و رحمان ناصر مولانا محمد افضل حیدری علامہ آسکر عابد چشتی مولانا جونس ریحان اور مولانا عبدالرب امجد نے خصوصی شرکت